بسم اللہ الرحمن الرحیم موڈ بھی نہیں ہوتا اور بعض وقت کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں اور اس کے استعمال سے ہماری ریکشن ہو جاتا ہے یا ہماری سینے میں جلن ہوتی ہے یا مو خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو گرم دوائیں کھانے سے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں اس لئے وہ دروائیں نہیں کھاتے اور خاصے نزلہ زکام اور بڑھ جاتا ہے نزلہ پکنے لگتا ہے اور پھر نزلہ پکنے کی وجہ سے ہمارے بال وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارا دماغ خوشک ہو جاتا ہے تو ناظرین ماج ان کے لئے ایک بیسٹ خمیرہ لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو ایک خمیرہ کے پارے میں بتاؤں گے جس کا نام ہے لاؤ کے سپستہ تیبی والے انہیں بناتے ہیں اس کے استعمال سے آپ کا نزلہ زکام خاصی بلکل ختم ہو جائے گی گلے پھپڑوں اور ہوائی نانیوں کے ورم کو ختم کرے گا بلگم کا اخراج کر کے سانس کی تکلیف میں تسکین دیتا ہے یہ ایک بیسٹ خمیرہ ہے اس کی پرائز بھی کوئی زیادہ نہیں ہے اس کی پرائز ہے کہ سو روپے یہ آپ کو کسی بھی پنساری یا ہومیوپیتک شاپ سے بہ آسانی مل جائے گا ناظرین اس کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا اس میں ایسی چیزیں شامل ہیں جو ہماری گلے کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے کھانا کیسے ہے تو صبح و شام ایک چائے کی چمچ آپ نے اسے لینا ہے اور اس پر آپ نے پانی بلکل نہیں پینا اس کو کھانے کے آدھے گھنٹے تک آپ نے پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے تاکہ یہ آپ کے اندر جا کے آپ کو فائدہ پہنچا سکے اس لیے پانی نہیں پینا ہے سو ناظرین یہ ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ مزے کا ہے اسے آپ کو کھاتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس میں شہد بھی شامل ہے جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہد ہمارے لیے کتنا گلے کے لیے کتنا مفید ہوتا ہے سو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنے دوست اور رشتہ داروں میں اسے ضرور شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ اللہ حافظ